اسلام علیکم ناظرین آج ہم نادرہ سے کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار جانیں گے وہ بھی صرف پانچ ارپے اضافی فیز کے ساتھ تو آئیے یہ پرسیجر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نادرہ نے ایک لنک دے رکھا ہے جس سے آپ نادرہ کی افیشل ویب سائٹ کو ٹچ کریں گے میں یہ لنک دسکرپشن میں بھی دے دوں گا جس سے آپ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے وہ اس لنک کو کلک کریں اور نادرہ کی افیشل ویب سائٹ پر جائیں یہ دیکھیں یہ لنک ہے اس کو کلک کیا اب ہم آ چکے ہیں نادرہ کی افیشل ویب سائٹ پر اور یہاں دیکھیں آپ کو ویکسینیشن کا سب چکرپ بتایا جا رہا ہے اس آرٹیفکیٹ جو ہے وہ کس طرح حاصل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا شنکتی کارڈ نمبر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اگر آپ افغان نیشنلٹی اولڈر ہیں اور ادھر اپنا گزینہ تو اپنا وہ کارڈ نمبر جا بھول آپ میں ڈالیں تو سب سے پہلے شنکتی کارڈ نمبر ٹچ کیا اس کے بعد آرشنکتی کارڈ پر جو ایک ایشو کی ڈیٹ ہوتی ہے جس تاریخ کو آپ نے شنکتی کارڈ بنویا ہوگا وہ ایشو ڈیٹ ہوگی آپ نے شنکتی کارڈ کے نیچے وہ والی ڈیٹ لکھنی ہے جس کو یہ کارڈ آپ کو ایشو ہوا تھا یہ دیکھیں یہ کارڈ کا نمبر اور ایشو ڈیٹ میں نے لکھی اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا سوال ہوگا جس طرح یہ سات جمع ایک ہے اس کا جواب آٹ ہوا تو اس کی تصدیق کریں گے اس کے بعد آپ کا جہاں جہاں سے آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوگی وہ سینٹر آپ نے چیک کر لینے ہے کہ آپ کی جو ویکسینیشن آرہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور کس تاریخ کو وہ کروائی تھی یہ سب بیٹیل آپ نے چیک کر لینے ہیں اگر ٹھیک ہے تو تصدیق کریں اور اس کے بعد تصدیق کے بعد آپ کو دوبارہ سے جو اپنا اوریجنل نام جو شنکتی کارڈ کا مطابق نام ہے وہ لکھنا ہے انگلس میں اور پاسپورڈ کا نمبر اگر آپ کے پاس پاسپورڈ ہے تو اس کا نمبر دیں اگر نہیں ہے تو نیل کار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے نیچے ہے قومیت قومیت آپ نے پاکستان یعنی نیشنیلٹی جو ہے وہ پاکستان سیلیکٹ کرنی ہے اگر افغان ہے تو افغان کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اگلا سٹیپ جو پروسیجر ہے وہ شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹورمنٹ کی فیس ہے وہ ادا کرنے کا کوئی ایک طریقہ آپ چوز کریں تو ڈیبٹ کارڈ والا طریقہ جو وہ بیسٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کی وہ سو رپیہ ہے صرف سو رپیہ فیس ہے اس کی سارٹیفیٹ کی یہ پہنچ سٹیپ ہیں اس کے مختلف پہلے سٹیپ پر یہ ادایات ہیں ان کو چیک کر کے جو ہے ریڈ کر لیں اکسیپٹ کر لیں یہ ہم نے اکسیپٹ کر دیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اس کا شروع ہوگا یہ دیکھیں وہ سٹیپ ٹو مارا شروع ہوگیا اب سٹیپ ٹو میں وہ آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جو آپ کا کارڈ ہے نا ای ٹی ایم کا اس کا نمبر سی وی سی اور یہ ساری ڈیٹیل آپ سے مانگے گا یہ کارڈ کا نمبر جو آپ کا یہ ساتھ شور ہے یہ آپ نے مکمبل کارڈ نمبر اتر لکھنا ہے یہ سکرین پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ایک سی وی سی کوڈ ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ کارڈ کی بیک سائٹ پر تین انسوں کا یہ کوڈ ہوگا جو اوپر لکھا ہوگا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ 167 اس کے بعد ہے اس کی جو اکسپیری ڈیٹ ہے جو کارڈ آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے وہ کس ڈیٹ کو اکسپیر ہو رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہ بھی ڈیبٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور ڈیبٹ کارڈ کے مطابق یعنی اٹی ایم کارڈ کے مطابق آپ نے اپنا نام اور ولدیت جو ہے وہ لکھنی ہے ایمیل اڈریس دینا ہے یہ دیکھیں ایمیل اڈریس کے بعد ہم کنٹری سیلیکٹ کریں گے پاکستان اور کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے کا پرسیجر شروع ہوگا یہ دیکھیں پاکستان سیلیکٹ کریں گے پاکستان سیلیکٹ کریں گے پاکستان سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہے جی سٹیٹ اگر آپ جس بھی پروینٹ سے یا صوبے سے ہیں وہ لکھیں میں پنجاب سے ہوں تو پنجاب لکھوں گا آگے اپنا سیٹی میرا منڈی بہت دین ہے میں نے منڈی بہت دین لکھ دیا اس کے بعد جو ہارڈ ڈسٹرک کا ایک زپ کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ سے اویل ہوگا ہمارے منڈی بہت دین کا یہ ہے تو میں نے وہ لکھ دیا اپنے ایریئے کا کوڈ جو وہ لکھنا ہے اگر اس کے بعد جو ہے وہ کنفرم کرنا ہے اور پیگ یعنی کہ سو روپیہ جو پیس ہے اس کو پیگ کرنے کا پرسیزر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا بڑے سیروں میں سٹریٹ ہوتی ہیں اگر نہیں ہیں تو وہ بالکل نہ لکھیں پیگا شروع کر دیا یہ جی ڈیبٹ کارڈ میں نے اپنا لگایا ہے تو وہ مجھ سے جو ہے کنفرمیشن میسج مجھے جو بینک کی طرف سے آئے گا وہ میں ڈالوں گا اس میں آپ کو وہ میسج آ جائے گا آپ کا جو جس کا بھی ایٹی ایم کوڈ ہوگا یا ڈیبٹ کارڈ ہوگا اس میں وہ آپ کو میسج دیجے دیکھیں مجھے میسج آیا ہے میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی فیسٹ جو ہے وہ آپ کی سور پیس سے پی ہو جائے گی میں نے اس کو اکسیپٹ کیا ہے چلیں جی مرا ہی ہے تیسرا پرسیجر سٹیپ بھی مکمل ہو گیا چوتھا سٹیپ جو ہے وہ شروع ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اس سے پہلے معلومات دی ہوئی ہیں وہ چیک کر لیں کہ آپ کی جو انفرمیشنز ہیں وہ غلط تو نہیں ہیں اپنے کنفرمیشن کریں اس کی اس کے بعد آخری سٹیپ ہے کہ آپ اپنا سارٹیپکیٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں ادھر آپ نے اپنا سارٹیپکیٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور صرف پانچ سے دا سرپے آپ کے اضافی کر لیں گا اور آپ یہ کسی بھی دکان سے پرنٹ میں کروا سکتے ہیں اگر کلر پرنٹ کروانا ہوگا تو دا سرپے کا چاہا جائے گا اگر روٹین کا پرنٹ ہوا تو جیسے پانچ رپے میں بھی ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ پی ڈی ایف میں آپ کے پاس آپ کہیں سے بھی اسے دوبارہ پرنٹ اوٹ کروا سکتے ہیں بہت شکریہ ادنا ویڈیو کو لائک کیجئے گا